نیچرل فنومناز قدرت کے عظیم کرش میں دوستو اس بات میں تو کوئی شک نہیں واقعی انسان آج علم میں کافی کچھ جان گیا ہے لیکن آئے دن کچھ قدرت کے ایسے عظیم کرش میں ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کیا ہم اپٹیٹیڈ بھی ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو نیچرل فنومناز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اسلام علیکم پیاروں میرا نامے کا فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کا گھر تو آؤ یار شروع کرتے ہیں بینا کسی ڈیڈی کیسن کے نمبر ون بلیڈ مون دوستو سچ بتانا کتنے سال ہو گئے کہ اکیلے رات کو زمین پہ بیٹھ کے چاند اور تاروں کو دیکھائے ویسے بھی چاند دنیا کے تقریباً لوگوں کے راز جانتا ہے لوگوں کے رات کا ایک اچھا ہمسفر بنتا ہے ہم جب بھی چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ سفید اور گری کلر میں نظر آتا ہے لیکن کیا کبھی آپ نے لال چاند دیکھا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو دوستوں پہلے تو سب نے یہی کہا تھا کہ یہ ایڈیٹنگ یہ بھائی کیا مجھے دکھا رہا ہے لیکن جب سائنٹس نے نیوز میں گلیم کیا کہ آفٹر تھاؤزنڈ آف یئرز اگین مون واز ریڈ تو تب جا کے سب کو یقین ہوا کہ واقعی یار یہ ایک اصل ویڈیو ہے یار یہ نیچرل فنومنہ حیران کر دیتا ہے نمبر ٹو ایسپریٹرز دوستو بادل دنیا کے تقریباً علاقوں میں پائے جاتے ہیں چاہے سمندوروں یا فریقستان اور ہر علاقے کے بادل کا شیف مختلف ہوتا ہے پر تقریباً دیکھتے ایک جیسے ہی ہیں لیکن دوستو یہ ٹھومکے اوہ سوری سوری یہ لہر مارتے بادل دنیا میں سب سے پہلے ساؤت ریکوٹا میں ریکوڈ کیے گئے تھے پہلے تو لوگوں کا کہنا تھا کہ بھائی تو کیا مجھے دکھا رہا ہے یہ ویفکس کا کمال ہے لیکن پھر بعد میں سائنٹس نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ بادل اصلی ہے اور انہیں اسپریٹرز کا نام بھی دے دیا اور کہا کہ یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے ان بادلوں کے ایسے جھولنے اور مٹلنے پہ ہم ابھی تک کام کر رہے ہیں سو کیپ پیشنس ویسے واقعی قدرت کا یہ نظارہ کافی خوبصورت ہے دوستو ریڈ کلاوٹس آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں لیکن میں تو کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں شام کے ٹائم پہ لیکن برازیل میں ہونے والا یہ لال بادل واقعی حیران کر دینے والا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ بادل سپیشل کلاوٹس ہوتے ہیں جو کہ لاکھوں میں ایک مرتبہ دیکھتے ہیں جب بادل کی صحیح پلیس صحیح ٹائمنگ اور سورج کی صحیح روشنیوں تو تب جا کہ یہ اس کے رفلیکشن میں بنتے ہیں واقعی یار قدرت کیا خوبصورت چیز ہے نمبر فور فلیشنس کا ہے دوستو جب سورج گروب ہو جاتا ہے تو آسمان کالا ہو جاتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں چاہے چاند بھی نظر کیوں ہی نہ آ رہا ہو لیکن رشیہ میں 2014 کو ایک بہت ہی انبیلیویبل انسیڈنٹ ہوا کہ سورج پہلے ہی گروب ہو گیا تھا اور سارا جہاں اندھیرے میں ڈھک گیا تھا لیکن پھر بھی کہیں اچانک سے ایسی لائٹ چلی کہ پورا آسمانی جگ مگا اٹھا اور وہ ٹائم سردیوں کا تھا اور ٹائم تقریبا تھا 46 کا جب سورج کا کہیں ناموں نشان بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ لائٹ پورے گیارہ سکن چلی اور وہ لائٹ کسی ایلین وغیرہ کا سگنل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات کو کسی بھی سیٹلائٹ نے ریکورڈ نہیں کیا اور سائنٹس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نیچرل فنومنا ہے جو کہ شاید ہزاروں سالوں کے بعد ہوئی ہے لیکن ایڈ ڈینڈ یہ گے سے اس کا کوئی پروف نہیں ہے اب وہ کیا چیز تھی کہاں سے آئے تھی پورے آسمان کو ہی سفیل کر لیا اس نے ان ساری باتوں کا جواب صرف خدا کے پاس ہے اس کے سویہ آج تک کسی انسان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ وہ چیز کیا تھی ایڈ ڈینڈ واقعی یہ ایک عجب میں پر جانے والا نظارہ ہے دوستو اب جس کے نام میں ہی انہوں نے تیار اس کے برمے میں معلومت کیا ہی بتاؤں لیکن ہاں سائنس دانوں کا ہوا میں لگایا ہوا اندازہ بتا سکتا ہوں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ایلینز کا یوے فو یا سپیش شپ ہو سکتا ہے بسے دنیا میں سب سے پہلے یہ اوبجیکٹ رشیا میں دیکھا گیا تھا اور یہ اتنا سلو تھا کہ کافی ٹائم اس کو دیکھا جاتا رہا اور پھر آہستہ سے اسے گم ہو گیا جیسے کہ دوستو آئے دن بادل اپنے نئے رنگ دکھاتے رہتے ہیں کبھی کسی کی شکل بنا دی تو کبھی رنگ برگی بن جاتے ہیں لیکن ایک مرتبہ کی بات ہے کہ بارش جیسی موسم ہو رہی تھی اور ایک جگہ سے کچھ زیادہ ہی تیز لائٹ آ رہی تھی اور وہ جگہ بادلوں سے جلدی جلدی فل اپ ہو گئی لیکن فل اپ ہونے کے بعد وہاں پہ سورج نماغ گول سا کچھ دکھا ہوا دکھنے لگا جبکہ وہ سورج بلکل بھی نہیں تھا کیونکہ اس وقت سورج دوسری جانب اپنے گروپ ہونے کی کوشش کر رہا تھا واقعی یہ نیچرل فنومنا یقین کے قابل ہی نہیں نمبر سیون سن ہیلو دوستو ہم سبھی سورج کی خوبصورتی سے تو واقف ہی ہیں اور یہاں تک کہ سنسیٹ کو صرف دیکھنے کے لیے سمدر کی جانب میلو کا سفر بھی کر جاتے ہیں لیکن کیا کبھی اپنے سورج کو ایک سرکل میں کے دیکھا ہے تو جی ہاں دوستو یہ جو آپ سورج کے اردو گرد لائن دیکھ رہے ہو وہ اکثر مرتبہ سرد علاقوں میں دیکھی جاتی ہے سورج کے اردو گرد میں یہ بونڈر لائن اصل میں علاقے کے ویدر میں موجود آئس کرسٹلز کی وجہ سے بنتی ہے ویسے واقعی یار یہ نظارہ دیکھنے لائک ہے اور اس کی خوبصورتی انٹو ہنڈریڈ ہو جاتی ہے یہ نیچرل فنومنا واقعی انبیلیوبل ہے نمبر ایٹ فائر ریمبو یار میں نے اپنی زندگی میں مشکل سے ہی تین مرتبہ ریمبو کو دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے لیکن اگر کوئی اس ریکورڈ میں مجھ سے بھی آگے تو یار ضرور پتہ نہ میری دل زیادہ خوش ہوگی ویسے ریمبو جو کہ اکثر مرتبہ بارش کے بعد نظر آتا ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کلر فل کلاوٹس دیکھیں جو کہ بلکل ہی ریمبو کے جیسے دیکھتے ہیں اگر نہیں دیکھیں تو دیکھ لو بھائی کیونکہ یہ منظرات پہتی ریر ہوتے ہیں اور اس نے فائر ریمبو کا نام بھی دیا گیا ہے تو دوستو آپ سب کو کیسے لگے یہ ویڈیو جواب کمنٹ میں مجھے ضرور بتائی گا اور اگر یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ہمارے چینل تعلیم کے گھر کو اور دوستو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ